عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں کاریم براند صاحب کا کہ جنہوں نے آج کی اس بسم کے اندر مجھے مدعو کیا اور ان رانی چیخوں کے ساتھ بات کرنے کا مجھے موقع ملا اور پیو صاحب کی موجودگی میں یہ میرے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ان کی موجودگی میں چند دیکھ باتیں میں بھی اپنے دل کی آپ سے کر سکوں تو پیر صاحب بڑی خوبصورت یہ بات کر رہے تھے ہمارا جو مدرسہ سسٹم ہے اس کا جو درس نظامی کا جو سلیبس تھا یہ اس وقت کے جتنے بھی کریکلم دیزائن کیے گیا تھے ان میں سے سب سے ایڈوانس تھا لیکن وقت گزرتا گیا اور ہم نے اپنے آپ کو بدلتے تقاضر کے مطابق ڈالانے نے جس کی وجہ سے دنیا ہم سے آجے نکل گئی اور ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کا بہت بار ذکر کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اکر رکھتے ہیں کبھی وہ بات کرتا ہے کبھی وہ پہاڑوں کی بات کرتا ہے کبھی وہ سمندروں کی بات کرتا ہے کبھی وہ سرج کی بات کرتا ہے کبھی چانستانوں کی بات کرتا ہے اور آخر پر کبھی بدلتے ہیں موسموں کی بات کرتا ہے اور آخر پر پھر یہ بات کر دیتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اکل رکھتے ہیں تو اکل رکھنے سے کیا مراد ہے یا نشانیاں سے کیا مراد ہے نشانیاں سے مراد یہ ہے نشانیاں دیکھ کے سوچتا وہ بندہ ہے جس جو بندہ مشاہدہ کرنا جانتا ہوں جس بندے کے اندر observation ہو کہ ہم اس چیز کو کتنا دیکھتے ہیں اور ہم اسے کتنا observe کرنا تو بیسیکلی سائنس کا جو علم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قرآن پاک کی جو کتاب ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین سائنس کی کتاب ہے دنیا کی سب سے بہترین تعریق کی کتاب ہے دنیا کی سب سے بہترین شاہدی کی کتاب ہے دنیا کی سب سے بہترین مذہب کی کتاب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے جو علوم ہیں وہ سارے کے سارے علوم آپ نے اس مقدس کتاب کے اندر رکھ دیئے ہیں اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں یا ہم اس کتاب میں سے کیا چیز لیتے ہیں اگر ہم یہ اس بات پر ہے کہ قرآن پاک کا ایک ارہ پڑھیں گے تو دس نیکیاں ملیں گی نو ٹوٹ وہ ملیں گی لیکن کیا ہم اس کو جو مقصد ہے ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں آپ تو ماشاء اللہ بڑے بلیس لوگ ہیں ہمیشہ جو مدرسے کے آداروں کے بچے ہیں کیونکہ میرا اپنا جو تعلق ہے وہ جامعہ محمد شریف کے ساتھ ہے تو آج میں یہاں پہ لٹا تھا تو مجھے وہ والا وقت یاد آ رہا تھا کہ جب ہم بھی صبح صبح اٹھ کے تحجد کے وقت میں ہمارے استاد ملانے میں لگا کے لے کے جاتے تھے اور وہاں پر ہم دین کی تعلیم بھی لیتے تھے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی لیتے تھے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ تک دیا جب ہم نے دین کو دنیا سے الگ کیا تو ہم اپنی کھانکاؤں اور مدرسوں تک قید ہو کے رہے گئے جب ہم نے دنیا کو دین سے علاق کر دیا تو پھر ہمارے آپ کے سامنے ہوئے حیائی اور وہ حیاتی اور یہ سارے چیزوں جو ہیں یہ نمو ہوتی تلی گئی بیسکلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آکھ اندر بھی یہ فرمایا ہے ربنا آتینا فید دنیا حاصلت و مفیلہ کی رات حاصلت و واقعنا عذاب النار اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا اور آخرت بلائی کی بات کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا دنیا کے اندر بھی آپ نے جیا ہے اور آپ نے اپنے اقرطت ہے اس کو بھی سمارنا ہے ہم یہاں پر آپ جب جو بچے بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ یہ بلیسٹ سولز ہیں یہ وہ سولز ہیں یہ وہ روحیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے علم کے لیے ان کی خدمت کے لیے ان کی تعلیمات کے فروغ کے لیے چن لیا ٹھیک ہے ہم دنیا کا کوئی بھی علمہ سا کرتے ہیں ہمارا امبک سا دیکھ ہوتا ہے ہم اچھے جو آپ پہ جائیں گے اچھے سٹیٹس پہ جائیں گے اچھے جگہ پر پلیسمنٹ ہو جائے گی لیکن جو بچے آداروں کے ہیں جو مدرسوں کے ہیں جامعات کا جو بچے ہیں یہ بچے کسی بھی حوالے سے کم نہیں ہیں اور پیر صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے تھے جتنا سٹیمنہ آپ کا ہے اتنا سٹیمنہ مدعوے سے کہتا ہوں کسی بھی ہمارے پاس جو دنیاوی تعلیم والے آداروں میں نہیں ہیں اور یقین کریں جتنے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آج بھی مابینگ آسیسٹر کمیشنر شاید میری بات میں اتنا وزم نہ ہو اتنا اللہ تعالیٰ نے اس ممبر اور رسول پر رکھا ہے آج بھی آپ کا خطیب ممبر اور رسول پر بیٹھ کے بات کرتا ہے تو اس کو بات کو لوگ سنتے ہیں سنتے بھی آئیں عمل بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نیک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے آپ سے یہ نیک مقصد لینا ہے اور یہ بہت خوبصورت دیویز تھی تیر صاحب کی کہ اب ہم کو ایک وقت ہے یہ ہمارا اس زمانے کا یہ تقاضی ہے کہ اب ہم اپنے دین کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دنیاوی تعلیم کو بھی فلوک کریں آپ کے یہ بچوں میں ساتھ اتنا ٹیلنٹ ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اگر ان بچوں کو تھوڑا سا آپ بارٹن تعلیم کی طرف بھی لے کر جائیں گے تو یہ بچے ہر میدان میں جا کے اپنا سکم انمائیں گے یہ ہم اب بڑے دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو باقی ہمارا جو دین اسلام ہے دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے سائنس دان ہیں یہ جو سائنٹس جب ہم پڑتے ہیں ابن خلدون کو جب ہم پڑتے ہیں جعبہ بن حیان کو جب ہم پڑتے ہیں ابن الحشم کو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ سائنس کے مدان میں بھی آگئے ہیں اور دین کے مدان میں بھی آگئے تھے ہم نے دین کو دنیا سے علاق کر دیا جس کے وجہ سے مسئل آنا شروع ہو گئے ہم بڑے بڑے عوضوں پر چلے جاتے ہیں بڑے بڑے آفیسر بن جاتے ہیں لیکن ہم میں انسان ہی اتنی ہوتی تھے ہم انسان نہیں بن سکتے آفیسر بن جاتے ہیں